اج دین دے خلاف کوئی گال کرے کسے نو گہراتی نہیں آدھی او دے حسینیہ دے دعوی تے سارے کردن اسی حسینیہ حسین بھی امام حسین دے جہ دے سیر ہوتے پگڑی سی او دے ہاتھ ایک بیعت نہیں کیتی اسی دے انہوں دے ہاتھ ایک ہاتھ دیتی کرنے جنہاں کدی ٹوپی بھی نہیں پائی حسین دے او دے ہاتھ ایک ہاتھ نہیں دیتا یار جہ دے جمعہ دے خدوے بھی کدی کردن دے دا سی امام حسین نو کہا میرے ہاتھ دے میرے نال کھڑا ہو میرے بیعت کر میرے من یزید نے آکیا امام حسین نے ہاتھ نہیں دیتا اسی دے انہوں دے نال کھڑے ہیں جنہاں عید نماز بھی نہیں پڑھنی آن دی عید تے موقع دے بھی تسی بیکھ لیندے حکمران جی میں پڑھے ہو اس ویلے تو انہ چیزیں دے باز آو حضور دے دین نال کھڑے ہو اپڑے بچے نو کرا اسی دے انہوں ایک واری کہیے سانو مننو دوسرے نہیں مننا حضی دارے کو چندہ مانگنا یہ دوسری دے نا اسے ہیں رسول اللہ دے دین واسطے میرے آقوں مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اسے دین دکھاتے راب نے اپنے محبوب دے چہرے دے قسمہ کھائیے اسے چہرے ہوتے میرے آقوں مولا نے دین دکھاتے ڈنڈے کھا دے اسی کی گیتا دین دکھاتے اسی دے قرآن نو پسے پوشٹ ڈال دیتا سویڈن دے اندر قرآن نو اگ لگ گئی کسے نو غیرت نہیں آئی اے کہنن سانو آگ اکھاں بکھانن انہ سیاسی لیڈران دے پیچھے سانو اکھاں بکھانن تا دی قرآن دے جلنو تے کسے نو آگ نہیں بکھائی انہ نے انہوں سیاسی لیڈران دی قرآن 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 دی قر اکبال کہندہ ہے سانو اگر قرآن سمجھ آیا ہے نا قرآن دیا نمزہ تے او امام حسین دی بجے تو سمجھ آیا ہے تے اکبال کہندہ ہے جڑی ساڑے اندر ایک گرمی ہے نا گرمی اے جڑی اسی سینہ چوڑا کر کے گل کر رہے ہیں تے اسی جڑے نا اللہ دے وہ دی رسول دی غلامی کر دیا تے ظالم دے خلاف منبر دے بہ کے گل کر دیا اکبال کہندہ ہے ساڑے اندر اہمیں نہیں آئی اے کربلا ہے جڑے عشق دی آکھ امام حسین جلائی سینہ اسی وہ تے شولے کٹ کر کے آئے ہیں تے ساڑے اندر بھی یہ شولے موجود ہیں تا اسی ہی اندر کر کے گل کر دیا اللہ امہ اکبال کہندہ ہے کہندہ ہے ساڑے اندر شولے حسین دے دیتے ہوئے ہیں اگر حسین اس دور دے یزید دے مقابلے کھڑے ہوئے تھے اسی بھی کھلونے ہیں حضور نے خود اشاد کی فرمایا حضور نے فرمایا حسین ام منی وانا حسین میرے ایچوں میں فرمایا حضور نے دس سو کیڑا کیڑا بندہ چاندہ ہے کہ حضور عوض باریج کہ فلانا امتی میرے ایچوں میں ایچوں کون کون چاندہ ہے عوض واسطے میرے آقا نے کچھ نہیں بھی چاندے وہ کہنے نئی انسی ظالمانی لینے کھڑے اچھی گال ہے مرد بننا چاہیدہ ہے بندہ انہوں بھی اسی نئی اسی باقی کھلون ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے کوئی شرطہ رکھی ہیں اگر حسین علیہ اس لینج کھلونے ہیں میرے آقا مولا شرطہ رکھی ہیں حدیث ہے حضور نے فرمایا مصند احمد بن حنبل دی حدیث ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اشارت فرمایا اگر حسین علیہ لینج کھڑا ہونے ہیں اے لفظ تو چانے کہ تیرے وستوی میں کواں میرا ہر امتی چاندہ ہے میرے آقا مولا نے فرمایا حضرت قاب بن حجرہ نو فرمایا آزک اللہ من عمارت صفحہ قاب اللہ تبارک وطالہ تنو بے وقوف تے نا اہل حکمرانہ کی نو بچائے کینے کیا سرکار نے صحابی نو گیا بھی قیامت تک اللہ دانو تے میری آنالی امت نو بے وقوف تے نا اہل حکمرانہ تے بچائے اگر صحابی نے عرض کر دی تے یا رسول اللہ وما عمارت صفحہ جو مرضی اٹھ کے جنو نا اہل کہہ دے اے تے گال نہیں ہے نبی حضور اے وی ددسو ہونگے کے ہو جائیں انہوں نے مراد کیا ہے بے وقوف انہوں نے مراد کیا ہے کون ہونگے بہمارت صفحہ حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا بے وقوف حکمرانہ ہونگے جہاں دے کے جا رہے ہیں میرے رستے اتے نہیں چلنگے جہاں دے کے جا رہے ہیں میری سنت اتے عمل نہیں کرنگے میری اقتداء نہیں کرنگے یک زیبونہ و یزلی مونہ جھوٹے بھی ہونگے حکمران تے ظالم بھی ہونگے ظالم بھی ہیں جھوٹے بھی ہیں میرے آقا نے جو بات کہہ دیتی ہو تے پونی ہونی ہونی ہے نا تیرے موں سے جو بات لکھ لی وہ ہو کے رہی وہ جانے خبر ہیں ہر خبر ہے ان سے ببستہ ارے او بے خبر انہیں بے خبر مانا تو پھر کیا مانا شفیع و حاکم و مختار مانا ان کو دنیا میں قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا قیامت علیہ دن کوئی احمد سمجھے نمازہ پڑھ کے جائے گا روزے رکھ کے جائے گا حج کر کے جائے گا عمرے کر کے جائے گا مسجدہ بنا کے جائے گا مدرسے بنا کے جائے گا تو بچ جائے گا بچنا سارین حضور دی نگاہ نہ لیے امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت علیہ دن جس بندے دی ایک وری حساب کتاب علی کتاب کھول گئی نا جیدی بھی ایک وری حساب کتاب علی کتاب کھول لی حضور فرما نے انہوں نے بخشی جنا نہیں اے حضور ہی آنگے حضور نہیں جان دے وہاں پڑا ہی ہیں حضور کتاب کھول لینہ نہیں دے انگے اتنی وفا ضرور ہونی چاہی دی ہے کہ حضور کتاب تیری کھول لینہ دیں نہیں تے کھول گئی تے بخشی جنا کسے نہیں اے تے حضور ہی انجڑے حضور نے فرمایا جو قیامت تک ہونے ہیں حضور دس کے انسانوں اور حضور نے فرمایا قیامت تک پہلے بڑے بڑے فتنے آنگے بڑے بڑے فتنے آنگے فتنے ہیں ہر پاس فتنے حضور نے فرمایا اگر فتنے ہیں تو بچنا چاہتے ہو میرے قرآن دا دامن تھام لینا قرآن نسیرے لینا فتنے ہیں تو بچ جاؤ گے کہ قرآن ہی ہے قرآن دا ہر نظام موجود ہے ہر علم موجود ہے دنیا دی ہر مشکل حال موجود قرآنبلikal میرے آقو ہمولانے نے فرمایا حکمران جوٹے ہونگے وہ ظالم بھی ہونگے حضور نے اے بھی دسیا کہ انہوں نے نال کون کور کھلوں گے انہوں نے نشانی کی ہوگی کون کون انہوں نے مخالف کھنے ہونگے انہوں نے نشانی کی ہوگی حضور اے بھی دسیا حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ جو لوگ اس وقت ایسے بھی ہونگے کلمہ دا میرا پڑھتے ہونگے لیکن اندروں منافق ہونگے کلمہ میرا پڑھتے ہونگے غلامی میری دعویٰ میرا کرتے ہونگے بظاہر میرا کلمہ پڑھتے ہونگے لیکن جا کے انہاں حکمرانہ نو جھوٹے ہیں نو جا کے کہنے کہ حضور کہہ رہے ہیں میں کہہ رہے ہیں جھوٹے ہیں لیکن اوک جا کے انہوں کہنے کہ تسی سچے ہو تسی عاشق رسول ہو تسی امت مسلمہ دے لیڈر ہو طاڑی کیا بات ہے طاڑے تو وڈا آشکتے اسی کائنادر بیکھے ہی نہیں حضور نے پہلے دا صدقہ ہم بھی قاذبیم انہوں نے جوٹ انہوں نے سچ کہنگے وآانہم علی ظلمہم اور ظلم ہے جو جو ظلم ہویا ہے مسجد نے تو سپی کر لیا گیا ہے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے دے دہشت گردی دا پرچا ہویا تاج دار خط میں نبوت دے نعرے سرکار کیا من من دے ذکر دی میرے دے کرانی ہوئے پہلے تھانے دار کی نجازت لانی پوئے تے کنجر خانہ کرانا ہوئے تے کسے کے نجازت دی لوننا ہوئے خود بھی بچاہ کے بیجمین اور نال کنجر پوڑا بھی بیکھین تے نال اپنا کنج پورا بھی کرن تے عوضی کوئی نہ ہوئے پاکستان دے ہر چوکو تے مسلمان دے بیٹیاں دے تصویران تے لگن لیکن تاج دار خط میں نبوت دے فلیکس لانا جرم ہوئے شاہ محمد قریشی نے کیتا سی یہ منمدان شریف تو پہلے بلاوال نے کیتا ہوتے دیر کی دے اندر مندر دے تتا ہوتے بوت دے ہوتے دو دو بھی سوٹے آیت نال پوجہ بھی کیتی سکھان دے گردوارہ بنیا چودہ آراب دے سکھان دے کرتار پور مسجد دے بیلے ٹی وی دے پیسے دے گردوارہ فری مسجد دے بیلے ریڈیو دے بھی پیسے اللہ دے گھر دے گردوارہ دے ہر سال دے فانڈ بھی پھری چرچن دے پھری مندرہ دے پھری اللہ دے گھر ٹی وی دے بھی پیسے کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ وقت آنا لے آخر کار صویرہ ہونے ہیں ظلم دی رات مکڑی ہیں میرے آقا و مولا خود فرمایا ہے وہ تو انہیں فرمایا ہے کہ آمد تو پہلے پوری دنیا جی سلام آئے گا پوری دنیا جی سلام آلے بھائے لبائی لبائی